میڈا عشق بھی تو آقا میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا جسم بھی تو میڈی روح بھی تو میڈا قلب بھی تو جند جان بھی تو میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مسحفت قرآن بھی تو میڈے فرض فریز حج زکاة سوم سلات ازان بھی تو میڈی زود عبادت طاعت تقوی آقا علم بھی تو عرفان بھی تو میڈا حادی مرشد پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو میڈی آس امید تے کھٹیا بٹیا تکیہ مان تران بھی تو آقا میڈا بھرم بھی تو میڈا دھرم بھی تو میڈا شرم بھی تو میڈا شان بھی تو ہم دو سلات کے بعد یہ خوبصورت اجتماع جو حسب سابق اپنی تمام تر تابانیوں توانائیوں کے ساتھ عقیدتوں اور محبتوں کے گجرے لیے ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے سادہ سا عنوان ہے اے اللہ اللہ رب العزت تیری ذات سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں رب العمجزل فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ ہو یسلون علن نبی میں اللہ اور فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں یا ایوہ اللزین آمنو سلو علیہ و سلمو تسلیما اے لوگو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرو کائنات کے آقا آپ پر اشارت فرماتے ہیں من ذکرتو اندہو فل یسلی علیہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ ذکر بددہا کے چہرے کا ہو وہ ذکر بل لیل کی ذلف کا ہو وہ ذکر وہ ذکر علم نشرا کے سینے کا ہو وہ ذکر ید اللہ کے ہاتھ کا ہو وہ ذکر وما رمیتہ کی پھینک کا ہو وہ ذکر نگاہوں کو جھکا کر زمین کے پاتال کو دیکھنے کا ہو وہ ذکر نگاہوں کو اٹھا کر عرش مولا کو تک لینے کا ہو وہ ذکر میری ذلفوں کا ہو وہ ذکر میرے دانتوں کا ہو اذا تکلہ من روئیہ کا نور یخرج من بین سنایاہو کہ جب آمنہ کا لال کلام کیا کرتا تھا تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شوائیں بنامد ہوا کرتی تھی ذکر ہو میری مسکراہت کا اذا تبسما لقد ادا البیتا یہ آمنہ کا لال جب رات کی تاریکی میں مسکرایا کرتا تھا تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتا تھا جب میرا ذکر ہو جب میں مدینہ کی مکہ کی گلیوں میں چلا کرتا جب ان کا تذکرہ ہو لا اقسم بہاز البلد وان تحلم بہاز البلد اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں کیوں اس لیے کہ ان گلیوں میں تو خرمہ ناز ہو جب میرا ذکر ہو اور ذکر ہو میرے سفر کا سبحان اللہ سبحان اللہ اسراب عبد ہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاکسا اللہ بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر جب ذکر ہو حضور فرماتے ہیں من ذکر تو انہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو ذکر ہو میرا کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آمینہ کے لال نے اپنی مقدس انگلیوں کو برطن میں رکھا فَإِنِّي رَعَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ أَسَابِغْهِ کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آمینہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو رہے ہیں جب میرا تذکرہ ہو تذکرہ ہو فَبَسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَيْنَيْهِ فَبَرِيَكَ أَلَّمْ جُكُنْ بِهِ بَجْعُل کہ آمینہ کے لال نے علی المرتضاء شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھ میں جب اپنا لعبِ دہن لگایا تو ایک لمحے سے پہلے آپ کی آنکھ کو درست کر کے رکھ دیا جب میرا تذکرہ ہو کہ میں نے لعبِ دہن لگایا آمینہ کے لال نے سلمہ بن اقویٰ کی ٹوٹو ہی پنلی پر لعبِ دہن لگایا ٹوٹو ہی پنلی کو جوڑ کے رکھ دیا جب میرا تذکرہ ہو میرا تذکرہ ہو وَاللَّغِ لَا يَخْفَ عَلَيَّ رُقُوعُكُمْ بَلَا سُجُودُكُمْ بَلَا خُزُوعُكُمْ بَلَا خُشُوعُكُمْ کہ جب میں مسلح امامت پہ کھڑا ہوتا ہوں چہرہ میرا سامنے ہوتا ہے میرے مقتدیوں تم میرے پیچھے ہوتے ہو رب نے مجھے اتنی نظر دی ہے کہ میں تمہارے قیام کو بھی دیکھتا ہوں میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں اور جو ارادے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں میں مصطفیٰ انہیں بھی دیکھ لیا سبحان اللہ جب میرا تذکرہ ہو میرا ذکر ہو میرا ذکر ہو اِزَا تَوَضَّعَ كَادُو يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوعِهِ کہ جب آمینہ کا لال وضو کیا کرتا چہرے کو دھوتا سر پہ مسا کیا کرتا وہ پانی جو آپ کے ہاتھوں کو بوشے دیا کرتا قدموں کے ساتھ لگ کر پانی ابھی زمین پر گرتا نہ تھا کہ آپ کے ماننے والے چہنے والے اپنے ہاتھوں پر انہیں اٹھا لیا کرتے تھے اٹھا لیا کرتے تھے سبحان اور پھر یہاں تک نہیں اِزَا ذُکِرْتُو جب میرا تذکرہ ہو وَاللَّاغِ اِنْ يَتَنَقْقَمْ نُخَامَةً اِلَّا وَقَعَتْفِ مبارک گر جایا کرتا خوش نصیبی سمجھتے ہوئے کبھی چہرے پہ مل لیا کرتا تھا کبھی سینے سے لگا لیا کرتا تھا مَنْ زُکِرْتُ عِنْدَهُ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو جائے کہ ڈوبے ہوئے سورج کے پلٹانے والا محبوب ہے اللہمہ اِنَّ عَلِيًّا فِي تَعْتِكَ بَتَعْتِ رَسُولِكَ فَرْدُدْ عَلَيْهِ شَمْسَ جس وقت میرا تذکرہ ہو جائے کہ یہ آمینہ کا لال ہے سورج ٹوب چکا ہے علی المرتضی بددہا کے چہرے کو دیکھتا رہا نبی کی پلکوں کو دیکھتا رہا سبغت اللہ کی رنگن کو دیکھتا رہا جدلہ کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا علم نشرا کے سینے کو دیکھتا رہا و جب ذکر ہو سورج ٹوب گیا آمینہ کلالک اللہمہ اِنَّ عَلِيًّا فِي تَعْتِكَ یا اللہ علی تو تیری علی تو تیری اطاعت کرتا رہا علی تو تیری اطاعت کرتا رہا میں اتنا بڑا عظیم مجمع بیٹھا ہے اتنا عظیم اجتماع ہے و اطاعت تو ہوتی ہے جب قیام کیا جائے اطاعت ہوتی ہے جب رکو کیا جائے اطاعت ہوتی ہے جب سجدہ کیا جائے علی المرتضی نے کیام کو چھوڑا علی پھر بھی اطاعت میں ہے علی نے رکو کو چھوڑا علی پھر بھی اطاعت میں ہے علی نے سجدہ کو چھوڑا علی پھر بھی اطاعت میں ہے کیوں؟ اطاعت یہ ہے اطاعت یہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس لیے علی اطاعت میں ہے دیکھ جو چہرہ مددہا کو رہا ہے علی اطاعت میں اس لیے ہے دیکھ جو واللیل کی ظرفوں کو رہا ہے علی اطاعت اس لیے ہے اطاعت میں اس لیے ہے کہ نبی کے سینے کو دیکھ رہا ہے اور یہاں پر اتنا دیکھا کہ رب ذل جلال کے پیارے حبیب جب بیدار ہوئے دیکھا کہ سورج غرب ہو چکا ہے مولا علی تیری اطاعت کر رہا تھا تیری اطاعت کر رہا تھا تیرے محبوب کے چہرے کو تک رہا تھا تیرے محبوب کی رنگت کو دیکھ رہا تھا علی تو مجھے دیکھتا رہا سورج غرب ہو گیا ابھی تو میرے علی نے نمازِ اثر کو ادا کرنا ہے مولا مجھے دیکھ دیکھ کر جو علی نے سورج کو جانے دیا ہے مولا میں علی المرتضاء کے لیے سورج کے واپس پلٹانا چاہتا اور جب یہ ہوتا ہے جب تذکرہ میرا ہو جب میرا تذکر مند ذکر تو عندہ ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو جائے جس کا سامنے میرا تذکرہ ہو جائے حضور کیا دیکھا فرما اِنِّي رَعَيْتُ الْجَنَّةَ کھڑا مدینے کی گلیوں میں تھا مگر یاد رکھنا کہ میں تو جنت الفردوس کے جلووں کو دیکھ رہا تھا میں ایک بات اگر کہتا ہوں میں نے تو تقریر کرتے ہی جانا ہے مگر سبحان اللہ کہنا ہے تو محبت کے ساتھ مل کر کہو سبحان اللہ اور میں اس لیے یہ تو فریضہ ہمارے سٹیج سیکٹری صاحب نے ادا کرنا تھا یہ بھی میں ہی ادا کر رہا ہوں مل کے کہو سبحان اللہ دل کی گہرائیوں سے کہہ دو سبحان اللہ اتنا بڑا اجتماع ہے میں کہتا ہوں کہ دیکھو تذکرہ سرکار کا ہے من ذکرتو اندہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے میرے پسینے کا ذکر کیا جائے جس کے سامنے میرے پسینے کا ذکر کیا جائے جس کے سامنے میرے سینے کا ذکر کیا جائے اور جس کے سامنے میرے مدینے کا ذکر کیا جائے من ذکرتو اندہو آقا پھر کیا کریں جب آپ کا ذکر کیا جائے آپ کے سفر کا ذکر ہو آپ کے حضر کا ذکر ہو آپ کی بلندی کا ذکر ہو آپ کے جانے کا ذکر ہو آپ کی صلاحیت کا ذکر ہو آپ کے انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کرنے کا ذکر ہو حضور جب ستونِ ہننانا کے رونے کا ذکر ہو حضور جب پہاڑ کے آپ کے آنے کی وجہ سے وہ ناچنے اور قدرے کا تذکرہ ہو حضور جب تذکرہ ہو تذکرہ ہو انبیاء مرسلین کے درمیان خطبہ دینے کا تذکرہ آپ کا ہو حضور جب نبیوں کی امامت کا تذکرہ ہو پھر کیا کریں تو کیا کریں فرمایا فلیسلی علیہ جب میرا ذکر ہو تو مجھ پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا کرو درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے یا رسول اللہ پھر ہوگا کیا جب درود و سلام کا نظرانہ ہم پیش کریں تو حضور ہوگا کیا فرمایا یاد رکھنا من صلی علیہ صلی علیہ علیہ اشارا جب کوئی شخص مجھ پر مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ صلات پیش کرتا ہے رب زلجلال اس بندے پر دس مرتبہ صلات پیش کرتا ہے یا رو عجیب بات ہے اگر میں اسلام کروں پیر صاحب کو تو جواب پیر صاحب دیں گے نا بھئی دوسرا تو نہیں کوئی دے گا جب میں کہوں گا پیر صاحب السلام علیکم بھئی واجب ان پر ہے واجب تو ان پر ہے میں کہوں تو مستحب ہے مسرور ہے پیش صاحب پر واجب ہوگا بھئی ساتھ نصیمیاں بیٹھے ہیں ان پر تو واجب نہیں سلام میں کہتا ہوں تو جواب پیش صاحب دیں گے نصیم نہیں دے گا لیکن اگر نصیم بھی دیتا ہے تو میں کہوں گا پیش صاحب کا اور نصیم کا کنیکشن کی بڑا گہرا بڑا تو گہرا تعلق ہے سلام کیا مدینے والے کو آواز آ رہی ہے عرش مولا سے پتا چلا کہ کنیکشن بہت گہرا ہے اور اتنا گہرا کنیکشن ہے وما ینت قوان الحوا محبوب جب تو بولتا ہے زبان تیری ہوا کرتی ہے مگر یاد رکھ کہ کلام میرا ہوا کرتا ہے بڑا گہرا تعلق ہے بڑا گہرا تعلق ہے اور اتنا گہرا تعلق ہے اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہاں تو یہاں رابطہ کیا مصطفیٰ سے آواز دی مولا نے اور کائنات کی آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ مقلصا من قلبہ جو شرص مقلص ہو کر مجھ پر درود و سلام کے نظرانہ پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ اشرا رب ذوالجلال اس بندے پر دس مرتبہ صلات بھیجتا ایک بات رب ذوالجلال اس کے دس مرتبوں کو بلند کر دیتا ہے دس مرتبوں کو بلند کر دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیوں کو لکھ دیتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانہ پیش کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے بات یہاں تک اگری بات اور سنیں کائنات کی آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل جسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی اردہ سلامہ دنیا بھر کا کوئی شخص آمینہ کلال فرما رہا ہے جو شخص مجھ پر درود و سلام کے نظرانہ ایک مرتبہ پیش کرتا ہے اس نے کہا حضور نوکر سلام کہہ رہا ہے نوکر سلام کہہ رہا ہے حضور فرماتے ہیں حتی اردہ سلامہ ہو میں آمینہ کلال جو مجھے درود و سلام کے نظرانہ پیش کرتا ہے میں مصطفیٰ خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں جس کا مطلب یہ ہوا جب ہم کہتے ہیں حضور نوکر سلام کہتا ہے تو کائنات کی آقا فرما رہے ہوتا ہے کہ وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ جوڑیاں چک کے آنے والے تو یہاں پر یہ کام کر رہا ہے میں خود تیرا نبی ہو کر تو یہ سلام کا جواب دے رہا کائنات کی آقا دیکھیں یہاں پر جتنا بڑا یہ تو سرکار دو سرا کا کام ہے نا سرکار کے نوکر کا مقام حضور فرماتے ہیں اللہ جللہ جلالہ نے میری قبر پر ایک نوکر کی ذمہ داری لگا دی اِنَّ اللَّهَ وَكَّلِ عَلَىٰ قَبْرِ مَلَكَ ایک فرشتے کی ذمہ داری وہ لگا دی ہے دنیا بھر کا کوئی شخص وہ برعظم ایشیا کا ہو یا کسی بھی برعظم کا ہو یاد رکھنا کہ وہ شخص جو مجھ پر درود و سلام کے نظرانہ پیش کرتا ہے حضور کی قبر شیف پر کھڑا ہونے والا نوکر اس نوکر کا کمال یہ ہے تو وہ کہتا ہے حضور اِنَّ فُلَانَ اِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانِ سَلَّا عَلَيْكَ وَسَلَّمَا حضور بندے کا نام یہ ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے دادے کا نام یہ ہے حضور رہنے والا یہاں کا ہے آپ کو سلامِ محبت پیش کر رہا ہے جب یہ کہتے ہیں سرکاریں دوسرا کائنات کی آقا خود فرماتے ہیں حتیٰ عرودہ صلات ماہو کہ میں خود اس بندے کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں دھرو تھوڑا سا آگے اور بڑھو کہ کائنات کی آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کر رہے ملتا کیا ہے وہ جوڑیاں والوں آپ ہمیشہ ساہیوال کے اندر یہ خوبصورت محفل بپا کر کے یہ دور دراز کے علاقوں کو پیغام دیتے ہو کہ دیکھو سرکار سے پیار یوں کرنا چاہیے حضور سے محبت یوں کی جائے وہ اس انداز میں اس انداز میں اپنی کیفیتوں کو آگے بڑھایا جائے تو یاد رکھو کہ سرکار دو سرابی محروم نہیں فرماتے ہیں حضور نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ توبہ لمن رعانی و آمنا بی و توبہ سبا من رات لمن لم جرانی و آمنا بی میرے آقا نے فرمایا دیکھو تم نے مجھ پر ایمان کا اظہار کیا جو شخص مجھ پر ایمان کا اظہار کیا اس نے اس کے لئے ایک مرتبہ رحمت کا نزول ایک مرتبہ پر رحمت کا نزول حضور جس نے دیکھا نہیں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا اور دیکھے بغیر دل کا سودہ مجھ مصطفیٰ سے کر چکے ہوگا جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس پر ایک مرتبہ رحمت اور جس نے مجھے دیکھا نہ ہوگا دیکھے بغیر دل کا سودہ مجھ سے کر چکا ہوگا آقا دل بھی تیرے لیے ہے جان بھی تیرے لیے ہے ایمان بھی تیرے لیے ہے ایکان بھی تیرے لیے ہے میری حرکت و شکنت تیرے لیے ہے میرا وجود تیرے لیے ہے اور یہاں پر جب سب کچھ تانمان دھالم مصطفیٰ پر بارتا ہے دیکھا نہیں ہے نہ جلبہ مصطفیٰ کو دیکھا نہ نگاہوں کی تابانیوں کو دیکھا نہ سبغت اللہ کی رنگت کو دیکھا نہ ود دعا کے چہرے کو دیکھا نہ علم نشرا کے سینے کو دیکھا نہ لہراتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا نہ انگلیوں پر ناچتے ہوئے سورج اور چاند کو دیکھا نہ آسمانوں کی بلندیوں سے نہ اتارتے ہوئے ستاروں کو دیکھا نہ نگاہوں کو اٹھتی ہوئی نگاہوں کو دیکھا دیکھا نہیں ہے دیکھے بغیر دل کا سودا مصطفیٰ سے کر لیا مدینہ والا آقا فرماتا ہے ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے دیکھے بغیر دل کا سودا مجھ سے کیا ہے ان پر ایک مرتبہ نہیں میں دس مرتبہ یہاں پر یہ اے توبہ لمن رعانی وآمان بی وطوبہ سبع مرات لمن لم یارانی وآمان بی جس نے مجھے دیکھا نہیں دیکھے بغیر دل کا سودا مجھ سے کر لیا دیکھا مجھے نہیں ہے دل کا سودا میرے ساتھ کر لیا نہیں اللہ کا نبی ہو کر اعلان کرتا ہوں مولا ان پر ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ رحمتوں کا نزول کر دے گا میرے ایک تقاضہ ہوگا کیونکہ لورڈ سپیکر سارے بند ہیں باقی وہ ایک دوبارہ نعرہ لگائیں بھائی جواب اس کا محبت کے ساتھ دیجئے محبت کے ساتھ چھوم جاؤ چھوم جاؤ چھوم جاؤ چھوم جاؤ جاؤ بھائی جاؤ 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 بھائی جاؤ جاؤ میری امید میری امید یا رو یا رو غور کرے ہیں غور کرے ہو یہاں پر سرکار دوسرا اپنے اپنے غلاموں کو نواز تے کیسے نوازنے کا طریقہ ایک دن سرکار فرماتے ہیں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں عرض کی حضور ابا لیسا نحنو اخوانا کا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا کائنات کیا کہا نے فرمایا تم تو مجھے تکتے ہو تم نے مجھے دیکھا ہے اور یہاں پر تم نے تو دیکھ کر ایمان لائے مگر یاد رکھنا ایک طبقہ ایسا بھی ہے انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا انہوں نے انہوں نے وہ انگلیوں سے نکلتے ہوئے پانی کو دیکھا نہ ہوگا انہوں نے میرے انگلی کے اشاروں پر ناشتا ہوا سورج اور چاند نہ دیکھا ہوگا انہوں نے میرے پسینے کی خشبوں کو سنگا نہ ہوگا انہوں نے میری زبانے تیزے ترجمان سے اللہ کا کلام جاری ہوتے ہوئے سنا نہ ہوگا انہوں نے وہاں پر انی اسمعو ما لا تسمعونا میری سماتوں کے تذکروں کو تو سنا ہوگا مگر نظاروں کو دیکھا نہ ہوگا انہوں نے وہ سبغت اللہ کے رنگت کو دیکھا نہ ہوگا اور دیکھے بغیر دیکھے بغیر وہ دل کا سودا مجھے مصطفیٰ سے کر چکے ہوں گے چاہوں گا کہ یہ مجمع کے اندر سے ایک بھرپور قسم کا کوئی نعرہ لگائے اجتماع کے اندر سے جسے اللہ نے آواز دی ہو اجتماع کے اندر سے کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر مولانا کھڑے ہو کر اور بھرپور جواب دیجئے جھوم کر جھوم کر جواب دیجئے جھوم کر جھوم کر ایمان کی طاقت کے ساتھ اوئی کنجوسی اور بخل نہ کرے سرکار کی آمد محبت سے سرکار کی آمد سرکار کی آمد جھوم جاؤ سرکار کی آمد دلدار کی آمد محبوب کی آمد نبیوں کے سردار کی آمد آمد مختار کی آمد یہ زندہ دلان ہے اللہ آپ گوھر بڑھتے ہیں یارو ایک بات کے ساتھ ایک حدیث پاک ارز کروں گا اور اس کے بعد میں پھر اجازت چاہوں گا بڑے ذوق کی محفل آگے بڑھ رہی ہے کائنات کی آقا فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةً اللہ جللہ جلالوں کے فرشتے ہیں يَطْلُبُونَ حِلَكَ ذِكْر ذکرِ الٰہِ کی مجلسوں کو ڈھونٹے رہتے ہیں اتاو علیہ وہاں پر پہنچتے ہیں سُمَّ اَرْسَلُوا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَائِي إِلَى اللَّهِ عَزَّا وَجَلَّا پھر اپنا نمائندہ گروہ رب کی طرف بیجتے ہیں جاؤو اللہ کو ریپورٹ بیش کرو وہ جا کر کہتے ہیں مولا اَتَيْنَا عَلَى عِبَادِ مِّنْ عِبَادِكَ اے اللہ ہم تیرے بندوں سے ہو کر آ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں مولا اَتَيْنَا عَلَى عَقَى وہ تیری نیمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں نمبر دو وَيَتُلُونَ كِتَابَكَ مولا وہ تیری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں وَيُسَلُونَ عَلَى نَبِيِّكَ مولا وہ تیرے نبی پر درود و سلام کے نظرانے پیش کر رہے ہیں وَيَسْعَلُونَكَ لِيَاخْرَتِهِمْ وَدُنِيَا هُمْ مولا وہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھرائی جا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے تم نیچے جاؤ حَفُوْهُمْ بِرَحْمَتِي جتنے بندے بیٹھے ہیں جتنے بندے بیٹھے ہیں جاؤ میرا یہ لنگر لے جاؤ حَفُوْهُمْ بِرَحْمَتِي سَبْ پر میری رحمت کی چادر دے دو اور پھر سے میں کہا کہ یہ ہے رب کا لنگر یہ خدای لنگر ہے ہمارے لنگر ہوتے ہیں دیگیں بنا دی جاتی ہیں مٹھائیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں رب لنگر تقسیم کر رہا ہے اللہ کا لنگر فرماتا ہے جاؤ میری چادر رحمت کی لے جاؤ جتنے بندے بیٹھے ہیں سب پر میری رحمت کی چادر دے دو فرشتے آنے سے پہلے کہتے ہیں مولا اِنَّا فِيْهِمْ فُلَانًا خَتْتَعَنْ اَيْتَانَكَهُمْ اَيْتِنَاقًا مولا ان بندوں کے اندر ایک دو نمبریاں بھی بیٹھا ہے ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جو غلطکار ہے سیاہکار ہے بد کردار ہے وہ تو بڑا آسی مجرم ہے مولا اس کا کیا کرنا ہے وہ جملہ ذرا سنیں آخری جملے اللہ کا حکم ہوتا ہے ہُمُل جُلَسَا لَا يَشْقَابِهِمْ جَلِیسُهُمْ اوے وہ غلط ہے وہ گندہ ہے اگر وہ بُرا ہے وہ سیاہکار ہے اوے یہ تو دیکھو کہ بیٹھا کہاں ہے اگر وہ بُرا ہے تو بیٹھا آچوں میں ہے وہ بد کردار ہے تو بیٹھا کردار والوں میں ہے وہ بے حیاء ہے تو بیٹھا حیاء والوں میں ہے اور یاد رکھو کہ جب میں نے حیاء والوں کو بخشش کے پروانے دے دیئے ہیں تو جاؤ میں نے اس دو نمبریے کو بھی بخشش کا پروانہ عطا کر دیا آؤ آخر میں ان جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں آقا ایک واری لنگ آ آقا ایک واری لنگ آ یہ بزم کتنی سجائی ہوئی ہے آقا ایک واری لنگ آ دو ساڑی جاتے داریاں کرساں میں سکاں لہاتے آقا ایک واری روزانہ آئے تو آپ کی مربان ایک واری لنگ آ دو ساڑی جاتے داریاں کرساں میں سکاں لہاتے پھل پان مصری اللہ چیاں منگساں اترے گلابان تھی مل مل دھویساں آقا کنگھی کرساں تے سرما لویساں تے کول بہیساں دلہا بناتے شملے دیاں سوٹیاں تے جائے پرد چیرے لکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے لکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے آقا اونجتا غریبان آقا اونجتا غریبان پر دلتا امیرے تے جو چیز ڈساں میں ڈساں رجاتے آقا زورین جے ویسو تے بنجن نڈساں زورین جے ویسو تے بنجن نڈساں گل پا کے پلڑا میں منتاں کرساں آقا اے زوف مدد کر در احمد پہ گرابے اے زوف مدد کر در احمد پہ گرادے دربان کہیں اٹھ جہوں اٹھا نہیں جاتا آقا زورین جے ویسو تے بنجن نڈساں گل پا کے پلڑا میں منتاں کرساں آقا آپ پہ چلے سو کدے نہ اٹھی ساں تے رج رج کے ویسو میں سکھا لہاتے ای ہو سوال فرید دا من گھن جند جان کڑ گھن لٹ مال دھن گھن مویان دیا خبران آ آپ پہ چل گھن دل ٹھار لیسا مٹھائیں اداتے آقا ہک واری لنگ آ تون ساڑی جاتے داریاں کرساں میں سکھا لہاتے اللہ جلالہ ہم سب کی حاضریک و شرفِ قبولیت سے سرفرازی عطا فرمائے